اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلنا ومن یذللہ فلا ہا دینا واشہد ان لا الہ اللہ وحده وحده لا شریک لہو واشہد ان محمد عبد ورسول اللہ 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 صلی على محمد وعلى آل محمد صلی ورسول 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 انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد صلی صلی بارک آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یا ایوہ الذین آمنوا تکو اللہ حق تقاتیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس تکو ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ مُسْلِن وَاہِدًا وَخَلَقَ مِنْ ها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعا وکل بدعا وکل ضلالت فی النار اللہم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یقعو قولی اللہم ربی شرح لی علم ربی شرح لی علم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَاخْتَالَ فِي مَشِيهِ اِلَّا لَقِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ وَزْبَانُ جس دور پہ نازا تھی دنیا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اپنوں سے تو لڑنا بس یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے مو دیکھ لیا بس آئینے میں مو دیکھ لیا بس آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے واجب الاحترام سامعین محترم اور میری پردہ نشین معزز سامیات میری ماں اور بہنوں بہت ہی خوشیدی بات ہے اور خوشنصیبوں لوگ نے جیڑے دوست احباب نوجوان ساتھی بزورک خصوصا جمعت المبارک والے دن ازان تو پہلے مسجد اندر آ جاندے نہیں بہت ہی خوشنصیب لوگ نے کیوں کیوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ خطیب دے خطبہ شروع کر ان کو پہلے جمعہ والے دن آ جاندے ہیں اس نے کتنا سواب ملدے ہیں اور کتنا عجر ملے گا کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جتنا خطیب دے کول ہو کے بیٹھے گا امام دے کول ہو کے بیٹھے گا توجہ دین الخطبہ سنے گا غور و فکر دین الخطبہ جمعہ سنے گا جنہ خطیب دے کول ہو کے بیٹھے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو اونا جنت اندر سب بنالو پہلے داخل کر دے گا تو اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ جو دوست حباب ازان تو پہلے آگیا نے اللہ رب العالمین سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوست حباب تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ انشاءاللہ بات زلدی سمجھ آئے گی اور بہترین سمجھ آئے گی کیونکہ جیرے دوست حباب چاندے نے انشاءاللہ اسی جنت اندر سب بنالو پہلے جانا ہے کوشش کیتا کرو ہر جمعے انشاءاللہ کہ خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلے تسی مسجد اندر پہنچو اللہ سادہ آنا قبول و منظور فرمائے میرے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں میں تُساہ حباب دے سامنے جس مقامِ عالی شانوں تلاوت کیتا ہے اس مقامِ عالی شان دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی دا تذکرہ کیتا ہے اور میرے دوستو نوجوان ساتھیوں میں تُساہ حباب دے سامنے جس موضوع دے اُٹھے گل کرنا چاہنا میرا موضوع تکبر اور عزدہ انجام کی ہوئے گا تکبر اور عزدیاں تقبہ کاریاں کینے میرے دوستو بھائیوں بزرگوں میں اپنے آج دے اس مضمون نوں تِنہ حصے اندھے بچ تقسیم کیتا ہے پہلی باتیں دسان جا کہ تکبر کنوں کینے تکبر کیا کنوں جاندہ ہے اور دوسرا میرے موضوع دا پہلو اے ہوئے گا کہ تکبر دیا مختلف قسمہ مختلف صورتہ اور نمبر تین میرے موضوع دا تیسرا عصہ ہے ہوئے گا کہ تکبر کرنے والے اندھا کل قیامت والے دن آخر تندر نقشان کی ہوئے گا اور میرے دوستو بھائیوں بزرگوں دعا کیتا کرو اللہ رب العالمین سانو تکبر جیسی لانت دے کلو محفوظ رکھے میرے بھائیوں میں انشاءاللہ العزیز رب دے قرآن دے بچوں اور نبی علیہ السلام دے فرامین دے بچوں تُسا احباب دے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث دے حوالے نال چند باتا بیان کر کے اپنی بات مکمل کرانگا پروانے و قرآن دےو آؤ ذرا پہلے رب دا قرآن سنو تکبر اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے واسطے ہیں اس تو علاوہ کسن تکبر فابدا نہیں تکبر اللہ رب العالمین بچادر کی تعلی کیا ہے آوازوں دیئے اللہ فرماؤں دے نیم وَلَهُ الْكِبْئِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میرے دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں نوجوان بھائیوں ذرا غلط اسی توجہ دےنا سنے آجے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین اس مقام عالی شان اندر بیان فرماؤں دے نیم وَلَهُ الْكِبْئِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَرْ اور اللہ رب العالمین دے واسطے ہیں بڑائی ہے جو کچھ زمین و سمان دے اندر ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آگے اللہ رب العالمین ایلان فرمانے اوہ اللہ رب العالمین دی ذات جیر یہ غالب اور حکمت والی ذات ہے میرے بھائیوں پہلی میرے موزودی بادہ جنا حصہ پہلائے میں کہ میرے بھائیوں تکبر کیا کنوں جاندہ ہے میرے بھائیوں تکبر اس انہوں کیا جاندہ ہے کہ میرے بھائیوں انسان خود پسندی دیندر مبتلا ہو جائے انسان کہے میں ہر ایک چیز جو کچھی میں یا ہی ہے اپنے آپ انہوں سب کچھ سمجھنے لگ جاوے میرے بائیوں یہ تکبر اس چیدنو کیا جاندہ ہے میرے بائیوں لگوی تلگوی تریفے خود پسندی عربی دندر کیا جاندہ اللہ اکبر اللہ میرے بائیوں یہ اسطلاحی تریفے معاشرے دندر رہن دے ہویا نا انسان جیڑائے آپ نے آپ نو سب نالو اللہ سمجھے باقی معاشرے دندر جیڑے بھی لوگ نے او نانو حکیر سمجھے میرے بائیوں اس نو تکبر کیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کہ میرے بائیوں میرے موجودہ دوسرا حصہ ہے کہ تکبر انسان دے اندر پیدا کیوں ہو جاندہ ہے میرے دوستوں بائیوں بدرگوں گلت وجہ دینا سننے آجے انسان دے اندر تکبر پیدا کیوں ہو جاندہ ہے پہلی وجہ کیے آؤ ذرا انسان دے اندر تکبر ادو آ جاندہ ہے جی دو انسان آپ نے آپنو بڑا سمجھنے لگ پوئے پہلی وجہ کہ انسان آپ نے آپنو بڑا سمجھنے لگ پوئے کہ یار میں ہر ایک چیز آوام جو کچھ ہی آم میں ہی آو اللہ اکبر اللہ کہ دوسرے انسان آنو کچھ بھی نہیں سمجھے ناو اللہ اکبر اللہ آؤ میرے بائیوں نوجوان ساتھیو گل آپ نے کولو نہیں کرانگا آوازوں دیئے اللہ فرمان دینے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَو وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَادَ طُولًا اللہ اکبر اللہ میرے بائیوں انسان دے اندر تکبر ادو پیدا ہو جاندہ ہے جدو انسان اپنے اپنوں سب کچھ سمجھنے لگ پہندائے اور اپنے اپنوں سب کچھ سمجھ دیا ہویا جناب زم اللہ رب العالمین دے زمین تے ناو انجی کر کے سینہ چوڑا کر کے چل دائے ناو اللہ اکبر اللہ تے انجی کر کے سینہ چوڑا کر کے اللہ دی زمین تے چل دائے تکبر کر دیاں کر دیاں چل دائے اللہ رب العالمین نے اس باتو منع فرمایا ہے اللہ فرماؤں دینے والا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین انسان مکارانے اے انسان تو اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے نہ چلے اکڑ کیونکہ یہ زمین اللہ رب العالمین دیئے ناو اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے نہ چلے اکڑ و لن تبلغ الجبال تو اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے چلے گا تے نہ تو اے جیڑ پہاڑ لمبے لمبے نے نہ او نہ دی لمبائی نوں ہی پوچھ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں جیڑا بندہ تکبر دی وجہ تو اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے چل دا اے اندہ انجام کی ہوئے گا رب دا قرآن سنے آجے آو دا نبی علیہ السلام دا فرمان سن لو اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ دے رضی اللہ نبی علیہ السلام دا نام آئے پھر درود پڑھنا چاہی دے جیدو صحابی دا نام آئے پھر کہنا چاہی دے رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ دے رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جیڑا پنداز اللہ رب العالمین دی زمین تے ناو اے نو جو آم ساتھیو در آبات تو وجہ دینے سنے آجے اپنے کولو کوئی گالہ نہیں کرانگا قرآن اور حدیث دی بات کرانگا ناو اللہ دے پاک بھی عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیثو اچھی مسجد عباسیو اردہ گرتو آنو آلے ہو میرے تے تسانے پیرو مرشد دا کتنا پیارا نام ہے اگر اس میں گنامی نام نامی میرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آجائے ناو پھر پیار تو حبدالل درود پڑھا کرو پھر میں کہندہ چلا جاوان آو سب نام پیار لگ دینے ہے وکرانام محمد دا کہہ دو صلی اللہ سب نام پیار لگ دینے ہے وکرانام محمد دا اللہ دے بعد زمان وچ اللہ دے بعد زمان وچ ہے چرچایام محمد دا سب کیا دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیار لگ دینے ہے وکرانام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بڑا پیار آجے اونو مالو زر دی لوڑ نئی کسی نے مطدی کوئی توڑ نئی اونو مالو زر دی لوڑ نئی کسی نے مطدی کوئی توڑ نئی زرمالت شایاں بل ویندہ زرمالت شایاں بل ویندہ جو بن دا غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکرانام محمد دا اگلا جملہ بڑا پیار آئے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا کہو سبحان اللہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لی رانو وار کے تن دیا لی رانو کیتا خوب کرام محمد دا کیا دیو سلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیار لگ دینے ہے وکرانام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم بیربائیو اسم نادا آخری جملہ سنگ دلوی کو لجے آ جاندے مکتا 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 کلندے دل دے باؤندے کافر وی راتن لک لک کے دشمن وی راتن چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب کیا دیو سلی اللہ علیہ وسلم میرے تھے تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے جلہ بندہ اللہ دی زمین تے اکڑک کر کے چلدائے اندہ کل قیامت والے دن انجام کی ہوئے گا آؤ ذرا حدیث سنو اس حدیث دیراویم سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا مامی رجل یتعاظم فی نفسی واختال فی مشیہی اللہ لقی اللہ تبارک و تعالی وہو علیہ وزبان میرے بھائیوں میرے تھے تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہد فرمایا جیناب بندہ آپ نے آپ انہوں بڑا سمجھ دیا ہویا اللہ رب العالمین دی بنائی ہوئی زمین تے اکڑکڑ کے چلدائے نا اے بندہ دنیا تے رہ کے تکبر دی وجہ تو دنیا تے رہ کر کے نا اکڑکڑ کے چلدائے سینہ چوڑا کر کے چلدائے اے دنیا تے اے بندہ گناہ کرے گا کم کردہ رہے گا نا کل قیامت والے دن جیدوم اللہ رب العالمین دی نال اس بندے دی ملاقات ہوئے گی اللہ رب العالمین اس بندے دی بڑا غصے ہوں گے اللہ رب العالمین دی نال اس بندے دی جیدی ملاقات ہوئے گی غصے دی حالت انگر اللہ رب العالمین ہوں گے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں نوجوانوں تکبر دی وجہ تو اگر اچھا لباس پہنے ہوئے نا تو میرے بھائیو اکڑ اکڑ کے اللہ رب العالمین دی زمین تے نہ چل لیا کرو کیونکہ اکڑ اکڑ کے تکبر میرے بھائیو اللہ رب العالمین دی ذات نو بس پسند دے اللہ رب العالمین دی ذات نو اچھا لگ دا ہے میرے بھائیو تکبر جیڑا اللہ رب العالمین دی چادر ہے ایسے وہاں سے نوجوانا میرے بھائیو تکبر دی آر اندر آ کر کے اللہ دی زمین تھے اکڑ اکڑ کے نہ چلے اکرناو اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں میرے بھائیوں تکبر کیوں پیدا انسان اندر ہو جاندہ ہے پہلی گال اہ دسی ہے کہ انسان اندر او دو تکبر آ جاندہ ہے جی دو بندہ سب کچھ آپ نے آپ رو سمجھنا لگے جاندہ ہے دوسری بات کہ انسان دے اندر تکبر پیدا کیوں ہو جاندہ دوسری وجہ کی ہے انسان تکبر کرنا شروع کر دیں دیں انسان دے اندر ظاہری خوبصورتی آ جائے میرے بھائیوں جوانی دیتی ہے کن نے دیتی سارے بولو جوانی کن نے عطا فرمائی ہے جوانی کن نے عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے انسان خوبصورت بنایا کس نے بنایا ہے سارے بولو کس نے بنایا ہے اللہ رب العالمین نے خوبصورت انسان بنایا ہے میرے بھائیوں نو جوان ساتھیوں ذرا اس بات نو تسو 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 توجہ نال سنے آجے جوانی دینوالی بھی اللہ دی ذات ہے خوبصورت بنانوالی بھی اللہ دی ذات ہے اس دیر آڑ اندر آ کر کے تو اللہ دی زمین تے تکبرانا چالنا چلیا کرنا اللہ اکبر اللہ آؤ میرے بھائیوں نام اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں آج دانو جوان خوبصورتی مل جائے جوانی مل جائے بڑا اللہ دی زمین تے اکڑکڑ کے چلنا ہے آم اے تیری ایک مکہ دے شہزاد دے دنا الملاقات کراندہ چلا جاؤم تے میرے بھائیو سبق لے کر کے چلا جانے نوجوان نام اپنی چال نو نرم رکھیا کر نرم چال دو زمین تے رہ کر کے چل لیا کرنا اللہ اکبر اللہ اے مکہ دا شہزاد دا حضرت مصاب بن عمر سب کہا دے رضی اللہ اللہ اکبر نوجوان نبات اسی توجہ دینا ذرا گورنل سنے آجے مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا جے کتنے خوب صورت نے اللہ اکبر اللہ بڑی خوب صورتی اللہ رب العالمین نے اطا فرمائی ہے اینج کر کے مکہ دیا گلیا چوکی تو گزریا کر دینا مکہ دیا اور دا مکہ اپنے مکانہ دیا چھتا دے چڑھ کے دیکھیا کر دیا کیسی دیکھئے تھے سہی نا اے مصاب بن عمر اللہ رب العالمین نے کتنا خوب صورت بنایا ہے نا اللہ اکبر اللہ اینج کر کے خوشبو بہت پیاری لگایا کر دیسا جس گلی چوک گزر جایا نہ کر دینا تے گلی جڑی یہ خوشبو دینا موتر ہو جایا کر دیئے نا اللہ اکبر اللہ اسلام تو پہلے بڑی شہزادیاں والی زندگی انہ نے بسر کی دیئے نوجوان نو تسیمی اسلام دے اندر رہ کر کے نا اپنی زندگی انہوں اسلام کے مطابق دوزاریاں کرونا ہا یہ اسلام نہیں لے کے آئے نا موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو وہ سلام نے نا ہن اسلام دی دعوت دیتی حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اللہ اکبر کتنے امیر ساں حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لیاؤن دو پہلے میں ایک جناعت پڑھ رہا ہا سن حضرت مصبع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دے اندر تین تین لباس چینج کیتا کردے کتنے کتنے لباس تین لباس چینج کیتا کردے ایک صبح چینج کردے ایک صبح لباس پینے کردے صبح والا لباس دوپیر 치ینج کردے تب دوپیر والا لباس شام چینج کردی کردینا موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اسلام لے کر کے آگئے ہیں نبی علیہ السلام دینا آمنہ سامنا ہوگیا انہوں تو بعد نبی علیہ السلام دیکھ دینا موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نا لباس ایک پینے ہوئے ہیں پھٹا پرانا لباسے پھٹا پرانا سیتا لباسے ٹانکیں لگے ہوئے ہیں میرے نبی علیہ السلام اکھاں چوانسو آجان پریشان ہو جان دینے غمغین ہو جان دینے سیابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیوں پریشان ہو گئے ہو نبی علیہ السلام فرماؤں دینے میرے صحابہم میں پریشان اس وجہ تو ہویا کہ اللہ رب العالمین میں نو کس طرح دے نو جوان عطا فرمائے کس طرح دے اللہ رب العالمین میں نو ساتھی عطا فرمائے اے اوہی مصابین امیر رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے اسلام تو پہلے تین تین لباس چینج کیتا کر دے سان تین تین لباس تبدیل کیتا کر دے سان آج اسلام قبول کر لے آئے تے جسم دے اوپر پھٹیا پرانا لباس پہنے ہوئے آئے اللہ اکبر نو جوانو اے تھے ہی بات نہیں حدیث اندر مجود ہے جیدو حضرت مصابین امیر رضی اللہ تعالی عنہ دین شہادت ہو جاندی ہے میں حدیث پڑھ رہے اسلام نبی علیہ السلام بھی موجود سان تینج کر کے حضرت مصابین امیر رضی اللہ تعالی عنہ دفنان بھی وقت آیا نہ دفنان دا وقت آیا تینج کر کے دفنان واسطے کفن بھی موجود نہیں سیابہ کی کر دے اگر مصابین امیر رضی اللہ تعالی عنہ دینہ چیرہ دعوت دیتے پیر منگے ہو جا کر دیں اگر پیر ڈاپ دیں تے موننگا ہو جایا کر دا آقا الاسلام فرمان دینے میرے سے آپا انجی کرو نا میرے پیارے مصابین امیر رضی اللہ تعالی عنہ دے چیرے نو کفن دینا ڈاپ دے وو تینہ دے پیران تے کوئی جڑی بٹی پا کے تینہ نو کبر اندر دفنان دے وو اللہ حافظ نو جوان نو جوانی دین والی بھی اللہ دی ذات تے جوان نو بڑیا کرن والی بھی اللہ دی ذات جوان نو بڑیا کرن والی بھی اللہ رب العالمین دی ذات اے سوا سے میرے بھائیوں نو جوان ساتھیوں اگر جوان نو مل جائے خوب سورتی اللہ رب العالمین نے اتا فرمائینا اس جوانی نو زنا اندر نہ بسر کر دے اس جوانی نو شرابہ کبابہ دے اندر بریان محفلہ دے اندر اس جوانی نو میرے بھائیوں نہ گزار دے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین سانو بہت پیارا دین اتا فرمایا ہے میرے بھائیوں اپنی جندگی انو اسلام دے مطابق ڈھال کے بسر کیتا کرونا اللہ اکبر اللہ تیسے وقت میرے بھائیوں اگر جوانی اللہ رب العالمین نے اتا فرمائی ظاہری خوبصورتی اتا فرمائی اسلام دے مطابق نو جوانی زندگی بسرگی تاکی تیسری بات کہ انسان دے اندر تکبر کیوں پیدا ہو جاندہ انسان دے اندر تکبر میرے بھائیوں کیوں پیدا ہو جاندہ مال اور اولاد بھی وجہ تو انسان دے اندر تکبر پیدا ہو جایا کردہ کیوں کہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَعُلَادُكُمْ فِتْنَا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ توڑے واستے توڑیاں اولادا اور مال جڑائے توڑے واستے فتنہ ہیں انسان دے کوئل میرے بھائیوں آج دا دور اس طرح دا آ چکی ہے کہ اسی حلال اور حرام دی تمیز ہی نہیں کر دے اسی آنے جناب حرام دا مال کٹھا کر لیے چاہے وہ کس طرح بھی ہو جائے لیکن مال بھی زیادہ ہونا چاہیے دا ہے ہاں جی جناب میں کسے تھے ظلم کرنا ہوئے نا تمہینہ میرے کو مال ہی بڑھا ہے مال دی بنات اسی ظلم کرنا شروع کر دینا اور زیادہ اولاد ہی بھی ہوئے جناب میرے بیٹے جوانے اسی تکبرانہ انداز دینا میرے بھائیوں دوسرے ہیں غریب مسلمان پہ یہاں تھے ظلم کرنا شروع کر دینا نانا میرے بھائیوں اگر مال اور اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیے انداز دی آدھ اندر بھی انسان دی اندر تکبر پیدا ہو جایا کر دا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں آؤ میرے بھائیوں دوسرا میرا موضوع کیے دوسرے میرا موضوع دا حصہ کیے تکبر دیا مختلف صورتہ کینے تکبر دیا مختلف صورتہ کنہ کنہ صورتہ دے اندر انسان دی اندر تکبر پیدا ہو جایا کر دا ہے پہلی بات دسیئے تکبر جی رہنا انسان کس وجہ تو کر دا ہے تین چار پہلو بیان کی تینے تین چار ہوں دے بچ گلہ اور دوسری بھائی تکبر دیا مختلف صورتہ کینے اللہ اکبر پہلی صورت تکبر دیا ہے کہ حق بات انہوں تھکرا دینا جی تو بندہ حق بات انہوں تھکرا دے ہوئے نا تو او دو سمجھ لو اس بندے اندر میرے بھائیوں تکبر آگئے ہیں نانا میرے بھائیوں آؤ حدیث سنو میرے تے تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدلت عبداللہ بن مسعود سب کیا دیو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنونا اس حدیث دی راوی میں آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر جیڑا ہے تکبر کس انہوں کیا جاندہ ہے تکبر حق بات انہوں تھکرا دینا اور لوگانو حقیر سمجھنا اللہ اکبر اللہ اے بھی تکبر دیئے کہ سورت دے بچوں ایک سورت دے اللہ اکبر نہ میرے بھائیو حق بات انہوں تھکرایا نہ کر بلکہ حق بات انہوں تسلیم کیتا کرنا اللہ اکبر اللہ اے نالوہ دا انجام کل قیامت والدین کی ہوئے گا اور دا رب دا قرآن سن لونا حواظوں دیئے وائدہ تتلاو علیہ آیاتنا واللہ مستقبرا کا علم یسماہا قَعَنَّ فِي اُذُنَي وَقْرَا فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ اکبر اللہ رب العالمین اللہ فرمان دینی سائے جندر کہ انہوں لوگاں دے متکبر بندے دوتے جدو میری آیات پڑھی ہیں جاندیاں نے نا اے انہوں نے سنن دے باوجود بھی اس طرح محسوس کر دے جنہیں اس نے سنیا ہی نہیں تکبر انہوں نے پیدا ہو جاندے اور حق بات رو تھکرا دیندے کل قیامت والا دین کی ہوئے گا اللہ رب العالمین ارشاد فرمان دینے فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ جیرے لوگ دنیا تیرہ کر کے نہ حق بات مدھکرا دیندے کل قیامت والا دین ہوئے گا اللہ رب العالمین انہوں نے دردناک عذاب تیار کر رکھے اللہ رب العالمین سنو سارے انہوں جہنم دیں تکیہ وادے کو بھی محفوظ رکھیں اور اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان جمع اللہ رب العالمین سنو نیک عمال کر کے سنو جنت دا متلاشی بننے بھی توفیق آتا فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے بائیوں پہلی بات دسیئے پہلی مختلف صورتان دے بچوں پہلی صورت دسیئے کہ انسان دے اندر پہ تکبر دی مختلف صورتان دے بچوں ایک صورت دسیئے کہ انسان دے حق بات مدھکرانا شروع کر دے او دو اس بندے اندر تکبر پیدا ہو جاندہ ہے کہ دوسری صورت کی ہے لوگانو حقیر سمجھنا لوگانو حقیر سمجھنا کیا اندہ یا میں سارا کچھ اے غریب بنگا ہے اندر کل کی کچھ ہے نانا میرے بائیوں لوگانو حقیر نہ سمجھیا کرو اللہ رب العالمین سب نو ایک جیسا بنایا ہے اللہ اکبر اللہ اس حدیث دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے وہی حدیث ہے جگاندہ پیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگان جیڑا بندہ مختلف صورتان دے بچھو تکبر دیئے کہ صورتیں بھی ہیں کہ لوگانو حقیر سمجھنا پہلے نمبر دے حق بات ٹھکرا دینا دوسری نمبر دے دوسری کی مختلف صورتیں بھی ہیں کہ حقیر لوگانو سمجھنا میرے بائیوں لوگانو حقیر نہ سمجھیا کر آؤ میرے بائیوں تیسری صورت کی ہے تکبر دی تیسری صورت کی اللہ تعالیٰ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے چلنا تکبرانہ انداز دینا چلنا اللہ دی زمین تے نوجوان ساتھیوں بڑے و بابے و بزرگو تسی بھی سن لو اللہ دی زمین تے اکڑ کر کے نہ چلے کرو آؤ میرے بائیوں قرآن سنات نہ چلا جاو حضرت سجدنا لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتیں کر دے کر دینا اے انہاں دیویچو ایک نصیحتیں بھی کر دینے کیان دینے اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا نقشہ کیچے آئے آؤ اوازوں دیے وَلَا تُسَعِر فَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَعْلٍ فَخُور اللہ رب العالمین نے اس مقام اندر اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین فرمان دینے حضرت اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتیں کر دے کر دے اے نصیحت کرنے اے میرے بیٹے لوان دیکھو لو موں نہیں پھیرنا اسی آنے نا ساڑھے گھر کوئی پیسہ آ جائے جناب کوئی اہدا مل جائے نا اسی دوسرے بندے نے کوئی سمجھ دینے اپنے مارے پر آگلوں سے موں پھیر لینے اللہ اکبر اور اللہ دی زمین دے اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دینے لیکن میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے قرآن مجید اندر کی ارشاد فرمایا ہے آوازوں دیئے اِنَّ اللہ اللہ رب العالمین بے سک اللہ رب العالمین جڑ نے تکبر کرنوالے بندے نو پسند ہی نہیں کر دیں اللہ رب العالمین دی ذات تکبر کرنوالے بندے نو پسند نہیں کر دیں اللہ رب العالمین نو تکبر پسند نہیں ایسے واسے میرے بھائیو نوجوان ساتھیو اگر کسی ایسی شادی دی جانا ہوئے نا نوجوان نو خانس کر دیکھے جانا ہے شادی دی جانا ہوئے نا کوئی کرنڈی دا لباس پہنے ہوئے کوئی کاتن دا لباس پہنے خوبصورت لباس پھر نو جوانا دی چال چال دیکھنا نہیں ہوں دی اسی چالنے کس رہا اللہ اکبر نہ میرے بھائیوں ہر حال اندرسان آج دی انکساری دی چال چلنے چاہی دی ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں ایک قرآن سنے آج آو نبی علیہ السلام دا فرمان سنان دا چلا جاوان آو جگان دے پیر علیہ السلام نے اس بندے دا انجام کی بیان کیتا ہے جناب بندہ اللہ دی زمین تے اکڑ اکڑ کے چل دائے آو آو ذرا دی سن لو میرے دے تس آدھے پیروں میرے دے تس آدھے پیروں مرشد جناب محمد پھر کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا بینما بینما رجلو یمشی فی حلت توجیبو نفسو مرجلو جمتہو ادھ خاصف اللہ بی فہو آیا تا جل جلو میرے بھائیو نوجوان ساتھیوں کتنی دردناک حدیث ہے انہاں لوگاں واسطے جیرے لوگاں اللہ دی زمین تے تکبرانا انداز چال دینے نہ تکبر دین اللہ چلے کر آج دی انکساری دی چال چلے کر میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے انہاں لوگاں دا کی انجام بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ دی زمین تے انجھ کر کے اکڑا کر کے چل رہے آسین اللہ اکبر تکبرانا چال چل رہے آسین کنگی کر کے نہ پڑے تکبرانا انداز دین اللہ دی زمین تے چل رہے آسین اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر اس بندے انہو زمین دین دردن ساتھ دیتا ہے زمین پھٹی او بندہ زمین دے بچ چلا گیا حدیث دی الفاظ میں میں اپنے کولو نوجوانا گالا نہیں کر رہا بلکہ حدیث دی الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاہو آیا تا جل جلو الہ یوم القیامہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے اشارت فرمایا او بندہ زمین دے بچ دن سے گیا اور قیامت دا کہ او بندہ ایسے طرح زمین دے بچ چل جانا رہا ہے اللہ استغف نوجوانا تکبرانا چالنا چلے کر اللہ رب العالم انشانونا میرے بھائیو آج دی اور انکساری والی چال چلنے دی اللہ رب العالم انتوفیق آتا فرمائے نا او میرے بھائیو چوتھی صورت کی تکبر دی چوتھی صورت شلوار تخنیاتو نیچے رکھنا اللہ اکبر نوجوانو بزرگو ساتھیو توجہ دینا ایوی حدیث سن لے آجیں شلوار تخنیاتو تھلے رکھنا ایوی تکبر دی ایک صورتان دے بچو ایک صورت آو درہ آپ نے کولو گالا نہیں کر رہے بلکہ جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمان سناندہ چلا جاؤں میرے تے تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءات فرمایا اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے بیان کر دینے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا مَن جَرَّ تَوْبَهُ خُوِيَ لَا لَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ اِلَيْهِ يَوْمِ الْإِلَيْهِمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ جگہ دے پیر علیہ السلام ارشاد فرمایا جیڑا بندہ تکبر اور غرور دی وجاتوں اپنی شلوار یا تحمد نوں تخنیاتوں نیچے راکھے چل دائے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اس بندے دی طرف نظر رحمت نال نہیں بھیکھن گے نوجوانوں دوستوں بزرگوں اسلائی موضوع لے کر کے آیا دعا کرے اللہ رب العالمین سن سنا کہ ان اگلات عمل کرنے دی توفیق آدھا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تکبر غرور دی وجاتوں اپنی شلوار یا تیبان تخنیاتوں نیچے راکھے چل دائے کل قیامت والے دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اس بندے دی طرف نظر رحمت نال نہیں بکھن گے اللہ اکبر اے تو نبی علیہ السلام نے شاہب بس انہا نبی علیہ السلام دی حدیث کانج پہن دی جان دی فوراً عمل شروع کر دی تاکار دی کول حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تصیح فرمانے آن دینے اللہ رسول صلی اللہ جی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے کپڑے دا کسی لٹکے جان دے اللہ اکبر میں پوری طرح خیال بھی راکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو سی انہوں لوگوں بچوں نہیں ہو جی لوگ اپنی شلوار تے باظنون تکبر دے وجہ تو تخنے تو نیچے راکھ دے اللہ اکبر ہن کوئی بندہ کہے گی اس بات اس حدیث دلیل اس حدیث دلیل بنا لے دی اگر تکبر انسان دے اندر نہ ہوئے تکبر دے تخنے بندہ شلوار تہم بند تخنے تو نیچے راکھ سکتا ہے نہیں میرے بھائیو حضرت عبوبکر صدیق کیا گلکی کر رہے ہیں آن دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بڑی کوشش کرنا ہوں جسم میرا جہاں فربا اور نحیف ہون دی وجہ تو اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری شلوار تہم اندر تخنے تو نیچے چلی جاندی ہے میں بڑا خیار رکھنا ہوں پھر بھی اس دے باوجود چلی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو گالے کر رہے ہیں شلوار تخنے تو نیچے رکھنا اے بھی تکبر دی مختلف صورتان دے بھی چوئے کسورت دعا کرو اللہ رب العالمین سانونہ شلوار تہم اندر تخنے تو اچھی رکھنے دی توفیق آتا فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے اجڑی حدیث پہلے سنائی ہے فرمایا جیڑا بندہ شلوار تہم اندر تخنے تو نیچے رکھے چل دائے اللہ رب العالمین نے اس بندے نو زمین جندر دن سا دیتا اور قیامتہ کو بندہ جیڑ آئے دنسدہ رہے گا زمین اندر اے سوا سے اپنی شلوار اور تہم اندر تخنے تو ہمیشہ اچھی رکھنا چاہی دائے میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ میرے گفتگودہ مضموندہ تیسرا حصہ کی تکبر کرنے والے اندھا کل قیامت والے دن انجام کی ہوئیں گے وقت ہو چلے ہے چند دو ایک دو حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرانگا اللہ اکبر کل قیامت والا دن ہوئے گا میرے بھائیو انہاں لوگاں دن انجام کی ہوئے گا جیڑے لوگ تکبر کر دیں کل قیامت والا دن ہوئے گا انہاں لوگاں دن چیرے جیڑے سیاہ ہو جانگے انہاں لوگاں دن چیرے کی ہوئیں گے سیاہ چیرے ہو جانگے جیڑے لوگاں تکبرانا چال چال دینے تکبر کر دینے آو قرآن سن لو نام کتے لکے اللہ رب العالمین دا قرآن سن لو نام اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کل قیامت والا دن توسی انہاں لوگاں دیکھو گے جیڑے لوگ تکبر دنیا تے رہ کر کے کر دے ہوں گے دنیا تے رہ کر کے تکبرانا زندگی بسر کر رہے ہیں کر دے رہنے کل قیامت والا دن ہوئے گا اسی آخرت اندر انہاں لوگاں دے چیرے آن اسے آ کر دے ہوں گے نوجوانوں تکبر اپنے اندر پیدا نہ کر آؤ قرآن سنے آجینا کتنا بڑا انہاں سخت نجام ہوئے گا وقت ہو چکے آئے باتاں حدیث بہت زیادہ نے لیکن میں اپنے موضوع نوز زیادہ طوالت لمبا نہیں کرنا چاہاں تھا دوسری حدیث بھی سنو قرآن سنے آجینا کہ انہاں لوگاں کس طرح ہر کس حالت اندر اٹھایا جائے گا انہاں لوگاں دے چیرے سیاہ ہون کے جنے لوگ تکبر آنا چال چال دیں کر دے رہوں گی تیاؤ ذرا نبی علیہ السلام دا فرمان سنو میرے دے تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا آقال اسلام فرمان دے نے جیرے دنیا ترہ کر کے لوگ تکبر کر دے رہوں گے نام ایکالی قیامت والے دن چیونٹیاں دی منند ہونگے چیونٹیاں دی منند ہونگی کیڑیاں دی منند ہونگی آو حدیث سن لو میرے دے تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا اس حدیث دے راضی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الدر في سور الرجال یغشاهم الظل من کل مکان فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَحَنَّمَ يُسَمَّا بُولَسَ تَعْلُومَ نَارُ الْأَنْيَارِمْ يُسْقَوْنَ مِنْ عُسَارَتِمْ اَهْلِ النَّارِ تِينَةَ الْخَبَالِ اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے ارشان فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا دنیا تیرہ کر کے تکبر کرنوالیا لوگان دے انجام کی ہوئے گا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا لوگان دے سورت اندر جمع اللہ رب العالمین اینا نو کرنگے اللہ اکبر اور اینا لوگان دے ہر طرف زلت ہوئے گی ہر طرف رشوائی رشوائی ہوئے گی میرے بھائیو ایتھے ہی باسنائیں اینا نو ایک قید یعنی جہنم دی طرف ہاں کیا جائے گا ایتھے ہی باسنیا کے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ایک جہنم اندر بھول سنامی جگہ کیے جہنم دے اندر ایک بھول سنامی واتی بھول سنامی واتی اس دی طرف اینا لوانو ہاں کیا جائے گا تینال جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اس وادی دے نام بھول سوئے گا جن دی طرف اینا نو ہاں کیا جائے گا تی جگہ دے پیر فرما دے نے اس حدیث دیا آخری بازرہ توجہ دے نال سنے آجے تکبر کرنوالیاں لوگان واسطے میرا پیغام ہے جگہ دے پیر فرما اندہ نے اُنہا لوگانو کال کیامت والے دن اللہ رب العالمین جہنمین لوگان دا پیپ پلانگے میرے بھائیو اسی تھا نہیں چاندے کیسے ہی پیپ پیئے اللہ رب العالمین صلی اللہ جہنم جی آج دیکھو محفوظ فرمائے جہنم دی تتی حواد دیکھو محفوظ فرمائے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا تو باستر فر اللہ اللہ رب العالمین دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو اللہ رب العالمین دے حضور دعائے آدیس قرآن بھی اور بھی موجود نے قرآنی آیات اور بھی موجود نے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین دے حضور دعائے جو سنے ہے سنے ہے اس کے عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے اللہ رب العالمین تکبر جیسی بیماری تکبر جیسی لانت دیکھ لو اللہ رب العالمین سانو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین جتنے بھی ایسی لوگ آئے ہیں اللہ رب العالمین سانو سبنا نو جس طرح اسی ایتھے کٹھے مل بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سانو جنت اندر بھی کٹھے ہیں کرے میرے بھائیو اللہ رب العالمین دے حضور دعائے اللہ سن سنا کے اسے عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے میرے بھائیو تین گلا بیان کیتی ہیں کہ تکبر کنوں کیا جاندہ ہے اپنے اندر خود پسندی دا مقتلع ہو جانا کہ سب کچھ میں ہی ہیں تو میرے بھائیو تکبر دیا مختلف صورتہ کینے اللہ اکبر اور تکبر کرنے والے لوگانا کال قیامت والے دن انجام کی ہوئے گا میرے بھائیو سانو دنیا تے رہ کر کے زندگی جڑی ہے آج دی اور انکساری دے اندر رہ کے بسر کرنی چاہیے دیے تکبر اللہ رب العالمین دی ذات دی چادر ہے تکبر اللہ نو بھابد ہے ججد ہے انسان نو تکبر نہیں اچھا لگ دا اللہ رب العالم انسان نو تکبر دیکھو لو بچ کے نوجوانا واستے پیغامے ہمیشہ اپنی چادر شلوار تینبن تکنیاتو اچھا رکھنا چاہیے دی آج دی اور انکساری دی چال چلنی چاہیے دی اللہ رب العالمین دے حضور دعائے ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین